اللہ نے بھی دیکھا رَغِیمَا أَن فُرَجْلِن اَدْرَكَ رَمْزَانَ وَلَمْ يُخْفَرُ لَهُ کہ اس آدمی کی نا خاکا لودو کہ رمضان جیسا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کنا سکا بھئی اللہ بات بات پر مغفرتیں کر رہا ہے بندوں کی اللہ نے توبہ کی دروازے ویسے تو ہمیشہ کھول کے رکھے ہوئے لیکن رمضان تو خصوصی توبہ اور استخفار کا مہینہ ہے تو اللہ رب العالمین مغفرتیں کر رہا ہے اور اس بندے کو توبہ تو دور گناہوں سے بھی فرصت نہیں ملی رمضان میں اس سے بڑھ گئے اور بدقسمت کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ اللہ گناہوں پر مغفرت کر رہا ہے اور یہ بندہ اس کو توبہ کی توفیق تو نصیب نہیں بھی اس کو گناہوں سے بھی فرصت نہیں ہے یہ روزہ رکھا ہوئے روزہ اس کو بھاری پڑھتا ہے تو یہ ٹائم پاس جھنٹا ہے روزے کے لیے تو اس کو سینیما تھیٹروں اور فلموں اور ٹی وی کے علاوہ کوئی ٹائم پاس نظر نہیں آتا اس کو فون کے گیمز کے علاوہ کوئی ٹائم پاس نظر نہیں آتا جنت بٹ رہی ہو اور آدمی کو لگ رہو کی ٹائم کیسے پاس ہو تو اس سے بڑھ گر کے بدقسمت کون سا آدمی ہے اللہ کے نبی نے ایسے ہی آدمی گنے کا رغیما انفر جلین اس آدمی کی نا خاکالود ہو بدقسمت ہے وہ آدمی بدبخت ہے وہ آدمی ہلاک ہونے والا ہے کہ اللہ جنت بات رہا ہے اور اس کو ٹائم پاس کی پڑی ہوئی ہے اس کا ٹائم نہیں پاس ہو رہا رمضان کی وہ برکت ہے کہ ایمان والا اس کو ایک مہینہ کم لگنے لگے ایک مہینہ اس کو کم محسوس ہو خوف سے ڈرہ ہوا ہو کی مہینہ پگل رہا ہے یہ ختم ہو جانے والا مہینہ ہے اس کو وقت کم لگ رہا ہو ایمان والا اگر رمضان کی قدر کو اس کی ویلیو کو سمجھ سکے تو اس کو لگے گئے تو ایک مہینہ بڑا کم ہے ہم ہماری حیثیت کیا ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہمارے کاروبار کیا محدثین کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ رمضان آتا تھا تو حدیثوں کی کتابوں کا درس بند کر کے رکھ دیتے تھے امام مالک رحمہ اللہ حدیثیں پڑھاتے تھے وہ حدیث بند کر کے رکھ دیتے تھے کہ یہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے یہ عبادت اور استغفار کا مہینہ ہے